سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اس دنیا میں رہا رہا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں گھرے لو ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی وہ پریشانی میں اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن کا بھی شکار ہونے لگتا ہے کبھی کبھی اس کے اوپر قرد کا بوجھ ہو جاتا ہے جو بوجھ ظاہرن دیکھنے میں بوجھ نہیں ہے لیکن وہ بوجھ ایسا ہوتا ہے جس کے تلے دب کے انسان گھڑ گھڑ کے مرنے لگتا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو گھرے لو پریشانیاں ہوتی ہیں یا دوسری فکریں ان کے ساتھ لائق ہوتی ہیں یا ان کو قرض کی ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو کیا کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس بندے کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیں اس بندے کی فکروں کو پریشانیوں کو ٹینشنز کو دور کر دیں ایسی دعا یقینا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر فرمایا ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہو حالانکہ ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہے پھر اس وقت مسجد میں آنے کی کوئی خاص وجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں بہت ساری فکریں مجھے لائق ہیں بہت فکروں میں مبتلا ہوں رنج میں مبتلا ہوں میرے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے میں اس لئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بدلا دوں ایک ایسی دعا بدلا دوں کہ جس کو تم پڑھو اس دعا کو پڑھنے کے دریے اس دعا کو پڑھ کر اس دعا کے دریے جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری پریشانی کو دور فرما دیں گے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے آپ اس دعا کو یاد کر لیں آپ کی سکرین پر اس کو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں وہ دعا یہ ہے اس دعا کو آپ نوٹ کر لیں اس دعا کو آپ یاد کر لیں اس دعا کو آپ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی رابی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عمل بتلایا یہ دعا بتلائی اور میں اس دعا کو پڑھنے لگا جب میں نے اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا تو اللہ رب العزت نے میرے سارے قرضے بھی ادا کروا دیے میری ساری پریشانیاں بھی دور فرما دی لہذا ہمیں بھی شاہیئے کہ اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ